بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلح علیہ السیدنا و مولانا محمد و مبارک و سلیم و سلیہ علیہ لیئر سٹوڈنس کمپیوٹر سائنس کے آج کی ہماری کلاس میں ہمارا ٹوپک ہے سرور اینڈ کلائنڈ یہ بیسکلی ہمارا لیسن نمبر ٹو ہے فار کلاس ایٹ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا لیسن سب سے پہلے آپ کی بک آپ کو دکھاتے ہیں یہ بک پہلے ہم انٹرڈیوز کروا چکے ہیں تو ویڈیو کے دوران میں اور لیسن کے دوران میں یہ بک آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے تاکہ آپ کو لیسن کے سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہو اس بک کا چپ نمبر ون نیٹورکس اینڈ کمیونکیشن ہم سٹارٹ کر چکے ہیں اور پیج نمبر ون کے اوپر کمپیوٹر نیٹورکس کے بارے میں ہم آلیڈی ڈسکس کر چکے ہیں اس پر بات ہو چکی ہے اس کی ڈیفینیشن وغیرہ بھی آپ نے نوٹ کی تھی پیج نمبر 2 اور 3 پیج نمبر 3 اور 4 کے اوپر کمپیوٹر نیٹورک پہ بات ہم نے کی تھی جس میں سنڈنگ ڈیوائیس ریسیونگ ڈیوائیس کمیونکیشن ڈیوائیس اور ٹرانس میشن میڈیا تھا آج کا ہمارا بیسکلی ٹاپک پیج نمبر 4 سے سٹارٹ ہوگا سرور اینڈ کلائنٹس اور پیج نمبر 5 کے اوپر ہے ٹائپس آف کمپیوٹر نیٹورک دوبارہ نوٹ کر لیں آج کا ہمارا ٹاپک پیج نمبر 4 سے سٹارٹ ہوگا سرور اینڈ کلائنٹس اور پیج نمبر 5 کے اوپر ہے ٹائپس آف کمپیوٹر نیٹورک ٹائپس آف کمپیوٹر نیٹورک کا صرف آج انٹرڈکشن کروائیں گے اس پر ڈیٹیل سے بات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک سرور اینڈ کلائنٹ جی اس کا کلوز ویو ہے آپ کی بک کے پیج کا سرور اینڈ کلائنٹس آپ جانتے ہیں کمپیوٹر نیٹورک میں کمپیوٹر جو ہے مختلف قسم کے کمپیوٹر مختلف قسم کا کام کرتے ہیں اور رول پلے کرتے ہیں اکارڈنگ تو دیز ٹاسک اینڈ رول کمپیوٹر کین بی کٹیگرائز ایز دیئر کلائنٹ اور سرور ان کے کام کے اعتبار سے اور ان کے رول کے اعتبار سے ہم کمپیوٹر کو تقسیم کرتے ہیں کلائنٹ میں اور سرور میں فیگر 1.3 شو ای نیٹورک کانٹیننگ ایس سرور اینڈ کلائنٹ یہ پکچر جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی بک کی پکچر ہے اس میں سینٹر میں جو آپ کو کمپیوٹر نظر آ رہا ہے وہ ایسے سرور اپنا رول پلے کر رہا ہے اور سائیڈ سکیو پر جو آپ کو کمپیوٹر نظر آ رہے ہیں وہ ایز ایک کلائنٹ جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں رول پلے کر رہے ہیں دوبارہ دیکھنے سے سرور اور کلائنٹس مزید اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور پکچر ہم دیکھتے ہیں اس سنپل سے پکچر ہے جس کے سینٹر میں ٹاپ پہ ایک سرور کمپیوٹر نظر آ رہے ہیں اور سائٹس میں نیچے بوٹم میں آپ کو جو چھوٹے کمپیوٹر نظر آ رہے ہیں وہ ایز ایک کلائنٹ کام کرتے ہیں ڈیوائیسیز، یا ایک پرنٹر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں لیظی سائٹ پہ تو یہ ایک کلائنٹ اجی کلائنٹ جو ہے وہ an�یٹا کو آرہارتی ہو ایک سینٹ کرتے ہیں تو یہ ایک سیمپل سی پکچر ہے جس سے آپ کو سرور اور کلائنٹ کا بیسک کونسپ سمجھ آئے گا اب ڈیٹیل پر جاتے ہیں جس سرور کیا ہے اور کلائنٹ کیا ہے سرور آرہا سرور is a powerful computer that facilitates the whole network by providing a variety of services to the computer اور devices connected to the network سرور بیسکلی ایک powerful computer ہوتا ہے جو کہ ہمیں پورے نیٹورک کی facilities جو ہے وہ provide کرتا ہے variety of services جو ہے provide کرتا ہے جو devices ہم نے connect کی ہوتی ہیں جو کمپیوٹر جو ہم نے connect کیا ہوتا ہے یا جو جو facilities ہم سرور کے ذریعے سے provide کرنا چاہتے ہیں دینا چاہتے ہیں وہ بیسکلی سرور کے ذمہ سرور کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں دوبارہ دیکھ لیں سرور is a powerful computer that facilitates the whole network by providing a variety of services to the computer اور devices connected to the network these services میں included یہ services کیا ہو سکتی ہیں processing data number one پہ ہے processing data number two پہ ہے user authentication users authentication ان کی verification وغیرہ کرنا کسے provide کرنی services کسے نہیں کرنی storing information sharing software controlling and managing network traffic etc یہ facilities ہیں جو کہ سرور ہمیں provide کرتا ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں client کی client is a less powerful computer as compared to the server computer client جو ہے وہ سرور کے مقابلے میں تھوڑا سا less جو ہے وہ powerful ہوتا ہے یہ بھی powerful computer ہوتا ہے ہو سکتا ہے لیکن سرور کے مقابلے میں تھوڑا سا کم powerful ہوتا ہے دوبارہ دیکھیں client is a less powerful computer as compared to server computer it relies on server for resources یہ resources کے لئے server پہ rely کرتا ہے یہ resources کیا ہوتے ہیں such as files devices and even processing power مثال کے طور پر files ہیں آپ کی devices ہیں حتیٰ کہ جو processing power ہے وہ یہ سارے کی ساری یہ سارے کی سارے resources ہوتے ہیں اور ان resources کے حوالے سے client جو ہے وہ server پہ rely کرتا ہے depend کرتا ہے client is a less powerful computer as compared to server computer it relies on server for resources such as file devices and even processing powers next دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک picture آپ کو دکھائی جا رہی ہے جس سے server کا meaning بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں basically جب ہم internet use کرتے ہیں تو یہ جو information ہمیں ملتے ہیں اس servers کے ذریعے سے ملتے ہیں like google ان کا ایک اپنا server ہے youtube ان کا ایک اپنا server ہے تو ہم internet کے ذریعے سے اپنے computers کے ذریعے ان services کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں avail کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے computer as a client perform کر رہے ہوتے ہیں اور جو server services provide کر رہی ہیں companies ان کے جو computers ہیں وہ بہت بڑے powerful computers ہوتے ہیں servers ہوتے ہیں تو وہ as a server role play کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو سمجھنے میں کافی مدد ملے گی اب دیکھتے ہیں types of network کو types of network یہ basically ہمارا next topic ہے یہاں پہ صرف آپ کو introduce کروایا جائے گا types of network details سے discuss انشاءاللہ next video میں اس پہ ہم کریں گے on the basis of geographical distance computer networks are categorized into falling three types ہمارا جو distance ہے geographical distance ہے اس کے اعتبار سے networks کو ہم جو ہے وہ divide کرتے ہیں like سب سے پہلے ہے land local area network land stand for local area network number two پہ ہے man metropolitan area network man stand for metropolitan area network اور number three پہ ہے van wide area network van stand for wide area network اب ان کے name سے ہی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا local area network basically ایک چھوٹا سا نیٹ ورک جو ہم ڈیزائن کرتے ہیں like آپ کی computer lab کے سارے computers کو آپس میں کنیکٹ کر دیا جائے ایک building کے سارے computers کو آپس میں کنیکٹ کر دیا جائے limited ہوتا ہے چھوٹے level پہ جو ہوتا ہے وہ land کہلاتا ہے اور اس کے بعد man ہے metropolitan area network ایک پوری building کو کنیکٹ کر دیا جائے پھر ایک building کو دوسری building کے ساتھ کچھ buildings کو آپس میں کنیکٹ کر دیا جائے پھر ایک city ایک شہر کے level پہ computer's کو کنیکٹ کر دیا جائے بہت سارے lands کو آپس میں ملا کے ایک network بنا دیا جائے وہ man کہلائے گا اور last میں جو ہے wide area network van کہلاتا ہے جو کہ all over the world ہوتا ہے یعنی مختلف شہروں کو پھر مختلف ملکوں کو مختلف man networks جو ہیں basically metropolitan area networks جو ہیں ان کو ملا کہ ایک بڑا network بنا جائے دا جسے van کہتے ہیں اس کو پھر سمجھ لیں جو چھوٹا network ہوتا ہے ایک building میں ایک کمرے میں کمپیر اس کو آپس میں کنیکٹ کیا گیا بلکل چھوٹا سا network اسے land کہتے ہیں بہت سارے land مل کے پھر man بناتے ہیں metropolitan area network بناتے ہیں اور پھر اسی طرح بہت سارے man بن کے جو ہے وہ van بناتے ہیں wide area network بناتے ہیں اس کو مزید سمجھنے کے لیے ایک picture ہم دیکھتے ہیں سب سے نیچے blow level پہ آپ دیکھیں land کی example ہے کہ buildings ہیں basically آپس میں کنیکٹ کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ building الگ الگ کنیکٹیڈ ہیں individually کنیکٹیڈ ہیں لیکن جب ہم ان buildings کو دوسری buildings خاصت کنیکٹ کرتے ہیں man کے ساتھ جیسے آپ دیکھیں second والی picture میں آپ کو جو ہے وہ buildings آپس میں کنیکٹ نظر آ رہی ہیں چار چار building تین چار 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 building آپس میں کنیکٹ ہیں اور پھر یہ land جو ہے وہ man میں چینج ہو جاتا ہے ایک building جو ہے وہ مختلف buildingوں کے ساتھ جب کنیکٹ ہوتی ہے تو وہ دوسرے نیچور بن جاتا ہے پھر اسی طرح ان buildings کو یہ پورا ایک شہر اگر ہم تصور کر لیں کہ پورے شہر کی buildings کو یا پورے ملک کی ہم نے buildings کو جو ہے وہ کنیکٹ کیا تھا تو اسے پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ کر دی جائے تو سب سے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے وین area network بیسیکلی تو وین جو وہ پوری دنیا کو آپس میں کنیکٹ کر دیا جائے ان کے کمپیورس کو تو وہ وین کہلاتا ہے تو ڈی ایس ٹوڈنس یہ آج کا ہمارا لیسن تھا اس میں آپ کا homework صرف اس کو اچھی طرح سے read کرنا ہے اس کو سمجھنے ہے written میں اس کا کوئی homework نہیں ہے next جو ہماری ویڈیو ہوگی اس میں کچھ questions آئیں گے written کے لیے تو ابھی بس آپ نے جو pages آج ہم نے کیے ہیں ان کو اچھی طرح سے آپ نے read کرنا ہے یہ topic آپ کو میں نے کروایا ہے server اور client کا اور types of networks اس کو آپ اچھی طرح سے read کر لیجئے گا بار بار read کیجئے گا تاکہ اگر آپ کے mind میں کوئی question ہو تو بار بار read کرنے سے clear ہو جائیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ help کرے گی آپ کی study میں اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا السلام علیکم